اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریدہ سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایچ تی جیتو ناظرین رو کریں گے آج کی نیوز ہیڈلائنز کا خبر آپ کو دیتے چلے قادر پور راوہ سے جہاں پہ ڈپٹی بیورو چیف پاور پلس نیوز آپ کو گاہ کریں گزشتہ روز زیشان حیدر فائنانس سیکرین صاف یوت ونگ زلہ ملتان کی حاجی جاوید اختر انساری مشیر وزیر علیہ پنجاب کے ساتھ زلین صاف یوت ونگ زلہ ملتان کی پوری ٹیم کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی اس موقع پر چودری عبرال حسین سینئر نائف صدر راو زبیر فرق ترین نائف صدر فرق اباس اور اس کے علاوہ دیگر انفرمیشن سیکرٹری بھی موجود تھے مشیر وزیر علیہ پنجاب کے نو منتخب ارکان کو مبارک بات اور پارٹی ورکنگ کو تیز کنے پر زور دیا گیا اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مشیر وزیر علیہ پنجاب حاجی چاوید اختر انساری نے یوت ونگ کی پارٹی کے لیے خدمات کو سراحہ اور ٹیم کے ہنسلہ وزائی بی کی پاول پریس نیوز ایسٹی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یوت ونگ ڈسک ملتان اپنے اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے مسلسل عوام کو درپیش مسائل کے لیے کوشہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ پاکستان جناب وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان کے ویجن خدمت آپ کی دیلیز پر عمل درامت کو مزید یقینی بنایا جائے گا اور انہوں نے مزید کہا کہ شب و روز جد و جہد جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم پی ڈی ایم اپنے مقصد کے لیے پروپاگینڈے کر رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام دوست بجٹ پیش کرے گی یہ پہلی حکومت ہے جسے 33% بجٹ ساؤت پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختص کیا ہے آپ خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے جہاں پہ ہماری نمائن دے ڈاکٹر سجاد کیسر کے مطابق کوٹ ادو تھانا صدر کی حدود میں واقعہ باسا نوجوان یاسین کمہار اور اپنے اس کے بیٹوں نے بلال نامی شخص کو رسیوں سے باندھ کر اپنے ڈیرے پر لے گیا اور شدید تشدد کا نشانہ بناتے رہے اس جس کی تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی جیتو ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں شاکوٹ سے جہاں پہ ہمارے نمائن دے آپ کو اگاہ کرتے چلیں جمیل اتھر کی رپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں پہاڑی چوک میں مزدوروں کو ناشتہ فی سبیل اللہ کروایا گیا شاکوٹ مزدور دسترخون کا آغاز کر دیا گیا شاکوٹ پہاڑی چوک میں مزدوروں کو ناشتہ فی سبیل اللہ کروایا گیا تفصیلات کے مطابق سوہ سویر مزدور کر سے ناشتہ کرنے کی بجائے مزدوروں پر دسترخون سے آ کر ناشتہ کیا احوال شاکوٹ میڈیا گروپ کے ایگزیکٹیو آشک بھٹی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نقشبندی الیکٹرونکس ہفتے میں ایک دن مزدوروں کے لیے ناشتے کا احتمام کرتے ہیں جس سلسلے کا احوال شاکوٹ میڈیا گروپ آگے بڑھتے ہوئے ہفتے میں ایک دن احتمام کیا اور اس کے بعد اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو خبر دیتے چلیں لئیہ سے آپ کو اگاہ کریں لئیہ کی تحصیل چوبارہ کے نواہی اڈا ناصر آباد میں قتل کی وعدات خون سفید ہو گیا پانی کی تنازے پر چچا کے ہاتھوں جوان سالہ بھتیجہ قتل پولیس کے مطابق ملزم ناصر نے پانی کے تنازے پر اپنے سگے بھتیجے جاوید کو کلیشن کوف سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا لاش کو پوس موٹم کے لئے تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزم ناصر موقع وعدات سے فرار ہونے میں کامیابیت ہے جو کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا آتے ہوئے روک کریں گے سیالکوڑکا جہاں پہ ہمارے کرائم ریپورٹر سید وحید شاہ کی ریپورٹ کے مطابق جنڈو سائیہ کے دو لڑکے دس کا نہر میں نہاتے ہوئے دوب گئے دوبنے والوں میں 18 سالہ یشوہ ولد والیس مسیح اور 17 سالہ طیب علی ولد تاریخ شامل تھے ریسکیو ورن ٹو ٹو نے 18 سالہ یشوہ کی لاش نکال کر لاہا ہیکین کے سپردے خاک کر دی جبکہ 18 سالہ طیب کی باڈی کے لئے ریسکیو آپریشن جاری ہے آپ خبر شامل کرتے ہیں آپ کو گاہ کریں محمد شاہد ڈپٹی بیورو چیف کی ریپورٹ کے مطابق دس دن کے اندر دوسرا ایکسیڈنٹ دو مسافر جانبہاک اور چھے مسافر زخمی موٹروے پولیس عوام عزیزوں اقارب اور دوستوں کو خبردار کریں فیصل موورز کے ڈرائیور لاپروہی کی ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو پہلے بھی کوئی بار آگاہ کیا مگر کوئی بھی عمل نہیں ہوا ترجمان موٹروے نے اسلام آباد موٹروے ملتان فیصل آباد موٹروے پر مکمل پابندی آئیت کر دی فیصل موورز کے ڈرائیوروں کی لاپروہی سے کئی حاصلات رونما ہوئے ہیں اگر نیشنل ہائیوے پر بھی اسی واقعہ رونما ہوئے تو فیصل موورز کی تمام گاڑیوں پر وہاں بھی پابندی آئیت کر دی جائے گی خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے رکھ کریں گے دیرہ امراج جمالی کا آپ کو کہا کریں پاک فوج سے محبت کا احسار کرنے کے لیے اور پاک فوج کی امن امان کے لیے دی گئی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اہنما کامریٹ قربان امرانی نے کیادت میں ایک ریلی امرانی ہاؤس سے نکالی گئی جو عدالت روڈ ڈی سی آفس سے ہوتی ہوئے اللہ والی چوک پر پہنچی جہاں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کامریٹ قربانی امرانی اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاک فوج ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ قربانی دیتی آئی ہے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں امروان کی فضاء قائم کرنے میں پاک فوج کے اہم کردار ادا کیا ہے ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پاکستان کے پرچم اٹھا رکھے تھے شرکہ نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے فلک شگاف نارے بھی بلند کیے جی تو ناظرین اب آپ کو خبر دیتے چلیں لودھرہ کی تحصیل دنیا پور سے آپ کو گا کریں جہاں پہ ہمارے سیٹی ریپورٹر ملک محمد ارشد کی ریپورٹ کے مطابق ایس پی پٹرولنگ پولیس ملتان ریجن ہما نصیب کی ہدایت پر پٹرولنگ پولیس کتب پور پوسٹ دنیا پور کے انچاس سب انسپیکٹر امیر حسن کی سبراہی میں روڈ سیفٹی اگاہی مہم جاری پٹرولنگ پولیس کتب پور پوسٹ کی شفٹ انٹال اسسسٹن سب انسپیکٹر شمیر خان نے دیگر پٹرولنگ پولیس اہلکاروں کے ہمراہ مکلے مقامات پر روڈ سیفٹی اگاہی مہم کو جاری رکھتے ہوئے شہریوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکچر دیئے پٹرولنگ پولیس ٹیم نے شہریوں کو کرونا وائرس کے پھلاو سے دچاؤں کے لیے حکومت کی جانت سے جاری کردہ اسو پیس پر عمل درامت کر کے ماسک کے استعمال سمجھے ٹریفک قوانیت پر عمل درامت کرنے کی بھی ہدایت کی پٹرولنگ پولیس ٹیم نے شہریوں کو ہیلمٹ سائٹ شیشوں کی استعمال اور سیٹ پیٹ لگانے کی افادیت کے متعلق بھی اگاہ کیا انہوں نے کہا کہ ون ویلنگ سے اجتناب کرنے کے ساتھ ہیلمٹ اور سائٹ شیشوں کی استعمال کرنے اور سیٹ پیٹ لگا کر سفر کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں جیتو ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں گجنوالا سے جہاں پہ ہمارے نمائندے علی رضا پندہر کی رپورٹ کے مطابق می اور بیوی کا آپس میں جھگڑا رات سات بجے مسمات مہوش ستائیس سالہ دختر ریاض جس نے اپنے خاون سے تین سالہ قبل طلاق لے لی تھی جس کا بیٹا بھی تھا اپنے بھائی ادنان کے گھر موجود تھی کہ مسمات کا سابقہ شوہر علی رضا ولد امانت علی حمرہ ایک نامعلوم فرد کے ساتھ آیا اور آتے ہی گھر میں گھز کر فائرنگ کر دی جس سے مسمات مہوش کو چھے گولیاں لگی مہوش کو ون ان ٹو ٹو کے دریئے ڈی ایچ کے ہسپتال گوجہ مالا منتقل کیا گیا اور جو زخموں کتاب نال آتے ہوئے انتقال کر گئی ایسے چو احمد فراز نے ذاتی کوشش سے اپنے ملازمین پولیس سے چھو چھے بوتلیں خون بھی لگائی مقدمہ تھانہ پیپلز کالونی میں دش تفتیش جاری تحال ملزم فرار ہے خبروں کے سلزلے کو جاری رکھتے ہوئے باپ کو خبر دیتے ہیں جھنگ سے جہاں پہ ماری نمائندہ خصوصی ریزوان ملک ریزوان کی رپورٹ کے مطابق جھنگ ماری شاہ صغیر میں بھی حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ازر حسین قازمی مرہوم کی رسم کل خوانی ادا کی جاری ہی ہے جہاں مقدم سید فیصل صالیہ حیات خصوصی طور پر شریک ہوئے اور ان کے بڑے ثہابزادے مولانا سید روح اللہ قازمی سے تازیت پیش کی اور ان کی دستار بندی کی گئی یاد رہے کہ ان کے چاہنے والوں کو محبت اور عقیدت رکھنے والوں کی طرف سے پاکستان بھر میں متج جگہ پر ان کے سالے ثواب کی قرآن خوانی بھی کی جاری ہی ہے اور مغفرت کی دعا بھی کیے جائے گی مقدم سید فیصل صالیہ حیتہ خصوصی دعا کرائی اور بات ازام مولانا سید روح اللہ قازمی کی رسم دستار بندی ادا کی گئی جی تو ناظرین اب آپ کو خبر دیتے چلیں شوجہ بات سے جہاں پہ بیرو چیف عزر تاج قریشی کی ریپورٹ کے مطابق شوجہ بات انصاف پریس کلپ اپنے شہر کے مسائل اجاگر کرنے اور مسائل کی نشاندہی کرنے پر سب سے آکے شوجہ بات آپ کو اگاہ کریں شوجہ بات انصاف پریس کلپ شوجہ بات کے پریٹ فارم سے کافی عزر سے انتظامی اور شوجہ بات کے حکمرانوں کو خواب خرگوش کی نیند میں سے جگانے کے لیے مختلف اخبارات اور مختلف نیوز چینلز پر خبر شائع اور نشر کی جاتی ہے ڈاکٹر ادریس والی گلی محلہ محمدیہ عرصہ دراسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے واملناس کو رات اور دن کے وقت گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے اور اکثر اوقات گلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث واملناس کو چوٹے بھی لگ چکی ہیں جی تو ناثین ایم این اے این اے ایک سوٹھاون خان ابراہیم خان کی درینہ ساتھی راو زاہد باکر نے ایم این اے ابراہیم خان سے ملاقات کر کے گلی کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے جس پر ایم این اے این اے ایک سوٹھاون ابراہیم خان نے اپنی ذاتی فنڈنگ سے ڈاکٹر ادریس والی گلی محلہ محمدیہ میں ٹف ٹائل لگوا کر کام شروع کروا دیا جس پر اہلیان محلہ نے ایم این اے خان ابراہیم خان اور راو زاہد باکر انصاف پریس کلپ کی پوری کابینہ کا شکریہ ادا کیا جی تو ناظین اب آپ کو خبر دیتے چلیں جھڑو سے جہاں پہ ہمارے رپورٹر قربان علی کی رپورٹ کے مطابق جھڑو ملکانی شریف میں بیت المال پاکستان کی جانی سے دوہزار بیس میں آنے والے سیلاب سے متاسہ غریب افراد میں چیک تقسیم کرنے کی ایک تقریب کا انکات کیا گیا اس موقع پر اسسٹن ڈائریکٹر بیت المال بدین غلام رسول میمن بھی موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جی ڈی اے سندھ اس عملی میں پارلیمانیس لیڈر حلکہ ٹنڈو باغو کے ایم پی اے حسنین مرزا نے کہا کہ وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی کوشش ہے وفاقی وزیر سے چیک جاری کروائے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بدین ظلہ اور ملحقہ ظلہ میر پرخاص کے ٹیل میں جان بوجھ کر پانی کی کمی پیدا کی جاتی ہے اور برساتوں میں انہیں ڈبویا جاتا ہے گزشتہ سال بھی ال بی او ڈی میں کئی مقامات پر شگاف پڑھنے سے سینکڑو اکڑ ارازی زیرے آب آگئی اس جس کے سبب عبادگاروں کو کروڑے روپے کا نقصان ہوا اور سینکڑو خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے مگر افسوس ناکمر یہ ہے کہ دوبارہ برساتوں کا موسم شروع ہونے والا ہے مگر اب تک پران ندی اور سیم نالوں میں پڑ اگر سندھ حکومت نے ایک ہفتے کے دوران تمام سیم نالوں میں کھاٹی نارک آئی اور شگاف بن نہ کیے تو بھرپور احتجاج تحریک شروع کی جائے گی خبروں کے سلسلے کا مزید آگے بڑھاتے ہیں اب روکرنگی ملتان کا جہاں پہ مائی ڈپٹی بیورچیف علی محمد کی ریپورٹس کے مطابق بجٹ میں محنت کش طبقہ اور کسانوں کو دیکھ لیا جائے ایڈوکیٹ مزفر اٹھنگل ماہر قانون دان سیاسی سوماجی شخصیت مزفر اٹھنگل ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین محنت کش طبقہ اور کسانوں کو بجٹ میں ریلیف دیا جائے گا پاکستان کے اندر زراد کو صحیح معینوں میں فروغ دینے کے لیے کسان کو خاد اور بیٹ پر سبسیڈی جبکہ بجلی مفت راہم کی جائے گی اس موقع پر اس وقت بیروزگاری اور مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے اس لیے حکومت اس معاملے پر خصوصی توجہ دے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اب آپ کو خبر دیتے چلیں لودھرا سے جہاں پہ ہمارے بیروز چیف محمد شاہد کی رپورٹ کے مطابق لودھرا میمبر صوبائی سمبلی اور پارلیمانی سیکٹری نظیر خان بلوچ کا کنڈی میں عوامی اجتماع سے کتاب صوبہ خان بلوچ اور فیملی میمبران اور علاقے کی دیگر اہم شخصیات نے نظیر خان بلوچ میمبر صوبائی سمبلی کی حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر عوام سے کتاب کرتے ہوئے نظیر خان بلوچ نے کہا کہ میرا دل کنڈی کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے پچاس سال سے یہاں کے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اب وہ نہیں ہوگا تعلیم صحت فلٹر پلانٹ پکی سڑکے اور نوکریاں کنڈی کے لوگوں کی ترجیب و نیادوں پر ملیں گی کنڈی کے لوگوں کی وفا مشہور ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلقہ پی پی دو سو اٹھائیس کے لیے ایک ارب روپے کا فن منظور کروا کر آپ آیا ہوں اس موقع پر نظیر خان بلوچ کی دستار بندی بھی کی گئی جی تو ناظرین اب خبر شامل کریں گے کراچی سے جہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں احتجاج کے نام پر لوٹ مار اور جلاو کھراو ہماری ریپورٹر کامران اکبانی کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف دھرنے بڑی تعداد میں جمعیت علماء اسلام اور قوم پرست رہنما کی بڑی تعداد میں بحریہ ٹاؤن کے مین گیٹ پر پہنچنا شروع نوری آباد پر ایم نائن پر بھی دھرنہ جاری بحریہ ٹاؤن میں احتجاج کے نام پر لوٹ مار پاکستان مخالف نارے بازی مظاہرین بحریہ ٹاؤن میں داخل ہو گئے توڑ پورٹ جاری صدوکی شو روم کو جلا دیا گیا جبکہ ایک کار اور بائیک کو بھی آگ لگا دی گئی ہے جیتے ناظرین اب رو کریں گے لوڈرہ کا جہاں پہ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف آپ کو اگاہ کریں لوڈرہ سے جس کے رپورٹ کے مطابق کروڑ پکا نواہی علاقے ہیڈ مانجھا کے قریب نہر میں ایک نامعلوم شخص کی لاش برامت ہوئی ہے مقامی افراد کی اطلاع پر ریسکیو مقیم ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے ریسکیو ٹیم نے لاش نہر سے نکال لی اطلاع مینے پر پولیس جائے وہ کوہ پر روانہ ہو گئی ریسکیو ٹیم موقع پر موجود لاش کی تاہل شناخت نہ ہو سکی جیتے ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں تیکو رحمان جنرل رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق فروسپور روڈ کماہ کے قریب ٹرافک حادثہ حادثے میں ماں سمیت تین بیٹے جامبہاک جس جیتوں ناظرین رمضان نامی شہری تین بیٹوں ایک بیٹی اور بیوی کے ہمراہ موٹر سیکل چلا رہا تھا پیچھے سے تیز رفتار سے آنے والی بس نے کچل ڈالا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جامبہاک ہونے والوں میں والد سبا آیان احمد اور علماء شامل ہے پولیس نے لاشوں کو تہوین میں لے کر کاروائی کا آخاز کر دیا خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر آپ کو دیتے چنے تھرپارکر سے جہاں پہ ہمارے ریپٹی بیورو چیف دلیپ کمار کیسرانی کے مطابق اکلیتی صوبائی وزیر ہربرام کشوری لال کی جانت سے حسن کے مقلق تعلیمی داروں میں پڑھنے والے تھرپارکر کے زلے کے چھے سو شاگردوں کے لیے بھیجے جانے والے سکولرشپ کے چیک پی پی زلے انفارمیشن سیکٹری نند لال مالحی اور اکلیتی صوبائی وزیر ہربرام کشوری کا پی ایس حیرہ لال منگھوڑا گریسل کالیج جو کہ مٹھی کے پرنسپل رادھوم مل اور اس کے علاوہ دیگر نے گریلس کالیج مٹھی میں مخلی شاگردوں میں بانٹے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب رکھ کریں گے دادو کا جہاں پہ مارے ریپورٹر سیئے سفیر حسین اکفی کے مطابق مہر انڈرس ہائی ویر روشن تارہ سکول کے قریب تیز توفانی ہواوں کے باعث کرائی کے مکان میں رہنے والے گشیر گولاچی کے گھر کے اوپر مکان مالکان اشرف سومرو کے گھر کی دیوار گر گئے جس کے باعث تین بچے جامباک اور ایک شدید زخمی جس کو علاج کے لیے لارکانہ اسپتال متقل کیا جا رہا تھا کہ رستے میں زخموں کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گیا جبکہ واقع میں جامباک ہونے والے بچوں کی تعداد چار ہو گئی جامباک ہونے والوں میں چودہ سالہ احمد علی کولاچی بارہ سالہ بلاول کولاچی عبدالنبی کولاچی اور پندہ سالہ بچی شمائلہ کولاچی شامل ایک ہی خاندان کے چار بچوں کی لاش گھر پہنچنے پر گھر میں صفحہ ماتم بچ گئی جیتن آزین اب آپ کو خبر دیں سلاوالی سے جہاں پہ ہمارے نمائندے ملک محمد نواز کھوکر کے مطابق بائی پاس پر ٹکیتی کی فاردہ شہر سے واپس جانے والی موٹر سائیکل سوار محمد نواز کی ڈاکو نے لوٹ لیا ایک سو پچیس ہونڈا موٹر سائیکل موبائل ہزار روپے نگدی اور سامان ڈاکو چین کر فرار ہو گئے تھانا سلاوالی پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اب رکھ کریں گے مولتان کا جہاں پہ ڈپٹی بیورو چیف پاور پلس نیوز ایش ٹی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز نارکو ٹکس کنٹرول کمیٹی مولتان ٹیم کی چیئرمن انجینئر رانا محمد شیراز کی قیادت میں اہم بیٹھت جس میں چیئرمن انجینئر رانا محمد شیراز وائس چیئر پرسن تسنیم کوکب وائس چیئرمن خسنین رزا اٹھنگل وائس چیئرمن محمد افتاب خان اس کے علاوہ ممبر مامون الرشید ممبر شیخ انوار عابد ممبر چوتری واجد علی اس کے علاوہ ممبر غلام مصطفی شریک ہوئے 26 جون جو کہ عالمی طور پر منشیات کی روک تھام اور منشیات کی استعمال سے انسانی زندگیوں پر نقصانات سے اویرنس کے بارے میں یہ دن منائے جاتا ہے اس دن کو اچھے طریقے سے منانے کے لیے بہت سے پوائنٹس پر سیر حاصل گفتگو کی گئی اس کے علاوہ چیئر پرسن نارکو ٹکس کمیٹی ملتان محترمہ سلیم کوکب راجپوت نے ڈپٹی بیورو چیف ملتان پاورپریس نیوز ایجڈی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ نارکو ٹکس کنٹرول کمیٹی ملتان 26 جون کو ایکسائز انٹی نارکو ٹکس فورس پنجاب پولیس ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور مختلف انجیوز کے ساتھ مل کر ایک بھرپور کمپین لانچ کرے گی منشیات فروشی ایک ایسا ناصور ہے جو پورے معاشر کو تباہ و برباد کر رہا ہے اس ناصور کو جرسے اکھار کر رکھنا ہوگا ان کا مسید کہنا تک کسی منشیات فروشی کے دھندے میں جو بھی ملوث ہوگا اس کی ریایت کے حقدار نہیں ہے بلکہ تمام فیصلے میریٹ پر ہوں گے تسنیم کوکب جوائنٹ سیکٹری ساؤت پنجاب وائس شیئر پرسن نارکو ٹکس کنٹرول کمیٹی پنجاب ملتان خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہو آخر میں آپ کو خبر دیتے چلیں ہمارے پاور پلس نیوز کے بیورو چیف ڈسٹرک سینٹرل کراچی مدرسر حسین کی رپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی میں مشتعل افراد کا حملہ جلاو گھراو مظاہرین نے بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دروازے کو نظرے آتش کر دیا مظاہرین نے اندر داخل ہو کر مختل مقامات پر توڑ پورٹ کی مظاہرین کی جانب سے سپر ہائیوے پر بھی اتجاز پولیس اور رینجز کی بھارین افری مرکزی دروازے پر پہنچ چکی ہے مظاہرین کو بحریہ ٹاؤن سے باہر نکال دیا گیا ہے